بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ہمارا سبجک ہے آج تب وہ اس پیسی فکر ہے اس کی امپورنس اس کی ہے کہ ہماری امپورنس اس کو سوالات آپ کے دلوں میں ہوں اس کو امپورنس کریں گے بات میں سپیسیفک ریلیف ایک جو ہے میں بورٹ کی خوڑی سی مدد دوں گا ابھی خوڑا سا میں آپ کو اس کا overview دے دوں کہ جتے بھی کبانید ہیں وہ جس چیز پہ کھڑے ہیں وہ رائٹس اور اپنیگیشن ایک ستیزن کا رائٹ ہے اس رائٹ کے ساتھ کوئی رون ہوتا ہے کوئی انفرنجمنٹ ہوتی ہے اس کو کوئی چھینتا ہے تو وہ شخص فورٹ سے رجوع لیتا ہے فورٹ کی رجوع کرتا ہے وہ جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر قوالین ہیلپ کرتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی ریلیف دے جو پہلی چیز ہے آپ کے سامنے وہ ہے رائٹس کے رائٹس کے ہیں رائٹس جو ہیں اس کے بہت سارے شیڈز ہیں جیسے دھپٹےوں کے رنگ ہوتے ہیں اسی طرح حبوب ان کے بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں اور اسٹینس رائٹس کی ایک قسم جو ہے وہ مورل رائٹس ہے مورل رائٹس یہ ہے کہ ایک باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا اس کی خدمت کرے اس کی ٹانگیں دبائیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے وہ کوٹ سے رجوع نہیں کر سکتا جب بیٹے نے ٹانگیں دبانے سے انتار کر لیا بڑے بھائی کا یہ حق ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بھائی اس کو پانی پلائے لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو ہے بڑا بھائی جو ہے کوٹ سے رجوع نہیں کر سکتا کیسے مجھے پانی نہیں پلایا اس پاس میں میں کوٹ کے پاس آکیا مورل رائٹس کیا ہے مورل رائٹس کیا ہے مورل رائٹس کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مورل رائٹس میں کیا ہوتے ہیں جس کو ہم کوٹس میں انفرس کر سکتے ہیں لیگل رائٹس آر دوز رائٹس بچھا ریکننائز بائی لاغ آف تی لینڈ سمپل ایس ہے لیگل رائٹس کیا ہیں وہ جس کو آپ کے ملک کا قانون ریکننائز کر لے اسے ہم لیگل رائٹس کہتے ہیں فور ایسٹنس اگر ایک آرڈننس آجے بڑے باپ کی تانگیں دبانے کا یا بڑے بھائی کو پانی ملانے کا ہے یا باپ کی تانگیں دبانے کا ہے لیکن جب تک ایسی کوئی چیز کانون میں جاکل نہیں ہوتی جب تک اس کے اوپر کوئی آرڈنس نہیں آتا جب تک اس کے اوپر کوئی lawmaking نہیں ہوتی تب تک وہ لیگل رائٹ نہیں بنتا ہے so you need to understand that there is a distinction between moral rights and legal rights one legal rights کی بہت سارے شیڈز ہیں west state rights past and closed transaction fundamental rights یہ رائٹس کی بہت ساری قسم ہیں so صرف حبوب جو ہیں اگر آپ ان کو understand کرنا شروع کر دیں اس کی spirit کو اس کی intent کو اس کی منشا کو اس کی چاہ کو اگر آپ اس کے اوپر تصور بان سکیں اگر آپ اسے سمجھ سکیں تو آپ کو litigation کی sense develop ہونا شروع جائے so first thing which we have talked about is right and we are related or we are actually concentrating upon the rights which are legal rights and legal rights are those rights which are recognized by law of the man so first thing is legal rights now second second thing is کہ اگر ایک right ہے تو صرف right کو لے گے تو یہ court نہیں آتا nobody is coming to this court that my right is there and my right needs to be enforced no enforcement تک پہنچنے کے لیے court سے رجوع کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے right کو grievance کیا ہوئی آپ کے right کے ساتھ wrong کیا ہوا آپ کے right کے ساتھ infringement کیا ہوئی آپ کے rights کے ساتھ violations کیا ہوئی so second thing جو court میں آنے سے پہلے آپ کو بتانی ہے وہ ایک right ہے دوسرا wrong اور infringement ہے جب تک آپ violation court کے سامنے نہیں لکھیں گے court آپ کو اس میں help نہیں کر سکتی is it clear جی so first thing is right اور second thing is wrong now right کے بعد اگر اس کے ساتھ wrong ہو گیا ہے infringement ہو گئی ہے violation ہو گئی ہے تو پھر بات آگے چلے گی تو دو چیزیں بھی تک سمجھیں ہم نے firstly that we are concerned with legal rights second is there has to be a violation there has to be an infringement there has to be a wrong ہم court تک سفر کر رہے ہیں ابھی now ان دو باتوں کے بعد ایک right اور ایک wrong کے بات قانون آتا ہے کیونکہ یہ right کہاں لکھے ہوں گے which is recognized by law فی land کہاں لکھے ہوں گے law میں لکھے ہوں گے right اور wrong کو determine کرنے کے لیے کیا چیز حق ہے اور کیا چیز اس حق کے ساتھ عمر معنی ہے wrong ہے violation ہے اس کے اوپر determining factor جو ہے اس ترازو جو ہے اس پہ جو فیصلہ دینے والا قول فیصل ہے وہ کہاں سے آئے گا وہ آئے گا law سے law اور law آپ کو کیا develop کرے گا آپ کے سامنے remedies for instance if your body has wrong کوئی بقار ہے تو اس کے لئے دوائی دوائی جو ریمیڈی ہے in the same manner if your right has been infringed اگر آپ کا حق چھین لیا گیا ہے forcefully unlawfully غیر قانونی طریقے سے تو جب آپ کہتے ہیں غیر قانونی طریقہ آپ کون determine کرے گا اس پہ کون call ایس دے گا law اور law آپ ریمیڈیز پروائید کرے کہ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا سلوشن ہو سکتے ہیں کیا کیا حد ہو سکتے ہیں اس کو ہم کس طریقے کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں تو law جو چیز آپ کو introduce کر آٹھے ہیں they are called remedies they are called now the fourth concept evolves from here and that is کہ اگر remedies جو نے بتا دی ہیں تو پھر ریلیف کیا ہے سوال کیا ہے کہ اگر remedies تانون نے بتا دی ہے تو پھر ریلیف کیا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا right quote کو سنایا quote کو اس کے بعد wrong یا infringement بتایا اور court کو اس کے بعد law میں موجود remedies suggest کی اور اگر court نے آپ کی بات سے اگری کر یا تو court جو چیز آپ کو دیتی ہے that is called relief is it clear جی so it's a fourth concept chain first right then there is a wrong then remedy suggested by law and then relief given by so چار چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں rights کیا ہوتے ہیں کتنے اس کے shades ہوتے ہیں اس کے بعد wrong کیا ہیں wrong کے بعد remedies کہاں سے آتی ہیں law is کا کیا کردار ہے remedy اور relief کیا ایک چیز ہوتی ہے نہیں ایک چیز نہیں ہوتی ہے remedy قانون بتاتا ہے relief court so first thing is right then there is wrong then there are remedies and then there are relief now we come to this subject which is specific relief act this court relief is specific relief act I will take one minute می publish رب نی ڈی 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 موسیقی موسیقی Now, after having a brief view that what are rights, what are wrongs, what are remedies, what are beliefs, I am going to tell you that how this law has developed, what is there in the background. موسیقی 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 پرانے ہیں ہمیں منظور نہیں ہیں اور بادشاہ کیونکہ بادشاہ کو سو کام ہیں ملکہ کے سو کام ہوتے ہیں عمور حکومت کے سو کام ہوتے ہیں وہ بیزی ہے بھائی تو اس نے اپنے دربار کے سب سے بڑے درباری جس تو لارڈ چانسلر کہتے تھے جب یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لارڈ لگا لیں آپ اسے کہتے ہیں لارڈ چانسلر ہے اس نے کہا سنو یا کھولی کچھے لگاؤ سنو ان کے کیا مسئلے ہیں تو پہلی بار انگلینڈ میں دو کوٹس قائم ہوگا پہلی کوٹس کونسی ہیں بادشاہ نے جس بندے کو ڈیٹیوٹ کیا اس کا نام کیا ہے لارڈ چانسلر چانسلر نے اپنے نام پر ایک نئی کوٹ قائم کی جس کا گھولی کچھے قائم کی اس کا نام رکھا کوٹ آف چینسلی کیا نام رکھا جو ناو انگلینڈ میں کتنی کوٹس کام کر رہی ہیں ایک اومالو کوٹس پرانی لوگ نے سیدیس فائیڈ ہے بادشاہ کے پاس گئے بڑے کو ڈیٹیوٹ کیا لارڈ چانسلر کو اس نے اپنے نام پر جو کوٹ چلائی کیا نام رکھا ہے وہ کوٹ آف چینسلی نے اب کوئی نئی چیز اجاب کر دی ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی نیا حل چاہیے قرآنی باتیں پرانی ہوگئی ہیں قرآن زمانے کے بعد قرآنی ہوگئی میں اس نے کہا بھائی جو دل کو لگتی ہے جو من بھاگی ہے جو فیر ہے وہ بات ہے جو ان کا مسئلہ ہے اس کا exact حال ان کو پروائی کرو اسے کہتے ہیں ایکوٹی اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایکوٹی 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 جو ہے اے سے لکھا جاتا ہے اے سے پڑھا جاتا ہے ایکوٹی نہیں کہنا آپ ٹھیک ہے کیا کہیں گے آپ ایکوٹی کہیں گے اس کو تو ایکوٹی جو ہے that means fairness اچھا اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ فیرنس تک بات آپ کی اور ماری برابر ہو بھی ہے سیم پیٹ پہ آگے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں آپ تو پھر رواج بدل کریں یہ رات کیوں ہے وہاں ہوگی نہیں ہیں بارہ ایک پچھا سے ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے کوئی بڑے بھائی سے پوچھ لو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کھرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا نا تو مغرب کا جب وقت ہوتا تھا تو وہ بیٹ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا کہتا مغرب ہوگی یہ میں کر جانا ہے کیا کہتا تھا مغرب ہوگی یہ میں کر جانا ہے کیوں کیونکہ گھر میں ایک پرنسپل ہے کیا ہے گھر میں ایک پرنسپل ہے اچھا اس کا جب چھوٹا بھائی کھلنا شروع ہوا تو اس نے بھی رات کو مغرب ہوتا ہی بیٹ چھوڑنا شروع کر دیا اس نے مغرب ہوگی ہے گھر جانا ہے کیا کیا ہے مغرب ہوگی ہے گھر جانا ہے وہ what is that اسے کہتے ہیں اسول اسے کہتے ہیں گھر کا اسول آپ کو پتہ یہ اسول کیوں بنا کیونکہ there is a practice in the house practice ہے کہ بڑا بھائی وقت میں آئے تو پھینڈی لگتی ہے اس کو تو چھوٹے بھائی کو پہلے پتہ لگیا کہ اگر میں دھر میں وقت میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا پھینڈی لگے گئے تو بات یہ ہے کہ جب ایک اصول practice کے طور پر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو وہ practice کیا بن جاتی ہے قائدہ بن جاتی ہے اصول بن جاتی ہے اسے اصول کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو court of chancery نے جب equity کی اور fairness کی بنیاد پر بار 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 فیصلے جنے چھوٹیے تو وہ اصول بن گئے قائدے بن گئے وہ practice نہیں رہی بھی court of chancery کی وہ court of chancery کی صرف practice نہیں رہی اسے قائدے بنے principles بنے ان principles تو کہتے ہیں principles of equity وہ جو آپ نے بارہ پڑے ہوں گے لگے انہیں کہتے ہیں principles of equity تو پہلے کیا تھے ایک practice court نے court of chancery بنی اس نے practice کی اور practice کے بعد اصول بنے ان اصول لوگوں کہتے ہیں principles of equity اور پھر ان principles of equity کو جب زمانہ آگے بڑا اور دیویلپ ہوئی اور لیجسلیشن ہوئی تو جو کانون آیا مارزے بجور میں اسے کہتے ہیں specific relief act is it clear yes sir i repeat it for you 15 16 century میں common law courts they were giving decision on the basis of old decisions people who are with the new problems they were coming to the court but courts were giving them cold decision they were naturally dissatisfied they went to king and king deputed whom lord chancellor ایک اور کوٹ بن رہی lord chancellor نے اپنے نام پہ اس کا نام لکھا نام کیا تھا court of chancery and court of chancery started giving decision on the basis of fairness fairness means equity جب بار بار fairness پہ فیصلے آتے رہے جو نئے دوست آئے ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں that there are rights moral rights and legal rights legal rights are those rights which are recognized by law court میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے بتانی ہے وہ کیا ہے legal right legal right جو ہے صرف اگر آپ کو کو کہیں گے میرا ایک رائٹ ہے میرا ایک رائٹ ہے court is not going to give you relief آپ کو بتانا ہے رائٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہے اس پہ کوئی ڈاکہ بھی پڑا ہے وہ حق مجھ سے چھینہ گیا ہے وائلٹ ہوا ہے انفرنج ہوا ہے جب دو چیزیں آپ نے بتا دی court کو پھر وہ قانون کی کتاب کھلے گی دیکھا جائے گا فیصلہ کیا جائے گا کیا right تھا کیا wrong ہوا اس کے بعد اگر court آپ کے ساتھ agree کر جائے تو پھر جو چیز یہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں relief تو آپ کو right کی سمجھ آئیے wrong کی سمجھ آگئی remedies کی بات آگئی اور relief کی بات سمجھ آگئی پھر میں نے آپ کو بتایا how it all developed جب آپ کو جو مسئلہ ہو وہ ہی ملے اسے کیا کہتے ہیں specific relief جب جو آپ کا problem ہے court آپ کو وہ دے رہے تو اسے کیا کہتے ہیں specific relief اس پہ جو قانون بنے اسے کیا کہتے ہیں specific relief یہاں تر پہنچے کیسے تھے پندوی سول کی صدی common law courts giving decision on the basis of old decision اور old decision کے بعد dissatisfied with against they were going to king king deputed lord chancellor اور lord chancellor نے اپنے نام پہ جو court time کی اسے کیا کہتے ہیں court of chancery اور court of chancery نے جس بنیاد پہ فیصلے دیئے وہ کیا ہیں fairness اور equity اور equity کی جب آہستہ حسنہ practice بڑھتی گئی اس پہ جو قائدے بنے حصول بنے انہیں کیا کہتے ہیں principal law اور اس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے اس پہ قانون بنا دیا اسے کیا کہتے ہیں specific relief is it clear ン the other earliest met are do i stop 넷 ի ھ sen � تو اس کے ساتھ انتراغشن اور ایفالیوشن آج کم کھو ہم دیکھیں گے یہ لائٹس سیلس کہہ جا سپیسیفی مرکب ہے تین لفظ ہوں گا اے ایک ایک کا مطلب کیا ہے ایک ٹا فارٹلیمنٹ تو کانون بن گیا ریلیف آپ کو سمجھے وہ جو خود آپ کو دے جو ریمیڈی آپ کو ایوارڈ کر دے 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 آپ کے حق میں فیصلہ کر دے اسے کیا کہتے ہیں ریلیف اور سپیسپک کیا جو تمہارا مسئلہ ہے اس سے سپیسپکلی ایڈریس ہونا چاہیے اس ایڈریس کرنے کے لیے سپیسپکلی آپ کو ریلیف دینے کے لیے جو ریمیڈیز قانون میں ڈالی گئی ہیں وہ تقریباً چھ ساتھ طرح کی ہیں اب میں بولوں گا آپ اور سے سنیں ایک ریمیڈی آف دیکلیریشن دو ریمیڈی آف انجنکشن تین ریمیڈی آف کینسلیشن آف انسٹرمنٹ فور ریمیڈی آف ریکٹیفیکیشن آف انسٹرمنٹ فائیف آف ریسیشن آف کانٹریکٹ سکس سپیسپک پرفورمانس آف کانٹریکٹ سیونتھ ریکووری آف پوڈیشن یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو کانون میں ڈالی گئی کہ لوگ جو مسئلے لے کے آتے ہیں اور ان کو ایکزیکٹ ریلیف دینا ہے تو وہ ان چھے ساتھ کہنے کے لیز میں کہیں نہ کہیں ضرور فال کر جائے گا ان ریمیڈیز کے استعمال سے وہ ریلیف تک ہم پہنچ سکتے ہیں جو پور ریوارڈ کرے اور سپیسپکلی لوگ فیل کریں کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے جو مسئلہ تھا وہ ایکزیکٹلی سپیسپکلی ایڈریش ہوتے ہیں کلیر جی اچھا اب ہم پورا سبجٹ کھولنے سے پہلے پورا سبجٹ ختم کریں گے دس منٹ کے ادر اب میں آپ کے ساتھ جو بھی گدر سی بھی جان بناؤں گا نا یہ آپ نے غور سے سن بھی لینی ہے دیکھ بھی لینی ہے موسیقی 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 دھیان دیں گے تھوڑا سا تو یہ فورٹ آپ ایک ساتھ کی ہے یہ شبت آپ کے سامنے جو میں نے ساتھ ریمیڈیز بتائیے نا سپیسیفک ریلیف ایکٹس کی ان میں سے چار اس وقت آپ کے سامنے بلینی ہیں آپ میں میں سے ساتھ رہنا دھیان دینا میں کیا کہا لوگ یہ جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا میں نے کاغذ بنایا ہے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے بلریب تھے آپ نے لکھا ہوگا ہے اس کے اندر اندر لکھا ہوہ ہے،えっ ڈاکیمنٹста hiy ondo ایک ڈاکیمنٹ聯antonket بتائے کا میراہ بطیقہ آپ سمسے ہیں وقت دیکھا ہے banda، Just pen see isso کتنا شہبی ہے آپ نے وہ کاغذ لیا اس کاغذ کیا اور اس پہ اپنا نام لکھا ساتھ والے کا نام لکھا اس کو موٹر سائیکل کا سودہ کر لیا لڑکیاں ہیں تو بائیں ہاتھ کنگوٹا لگا دیا لڑکیاں ہیں تو دائیں ہاتھ کنگوٹا لگا دیا اب یہ دال سے بھی مالا کاغذ نہیں ہے بھائی صاحب بکال اس کے اوپر جو لکھ دی ہے نا آپ نے دسکشن ہو گئی ہے ٹرانزیکشن ہو گئی ہے بات چیت ہو گئی ہے دو پارٹیز نے اس کو کو ٹیسٹ کر دیا ہے اس کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے وہ بھڑ گئی ہے یہ کام کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہا تو دیسے ڈیفرنس بٹین ڈاکیمنٹ ڈیفرنس بٹین ڈاکیمنٹ انسٹومنٹ ٹھیک ہے ڈاکیمنٹ اور چیز ہے انسٹومنٹ اور چیز ہے میں کوئی خط لکھ رہا ہوں یہ ایک ڈاکیمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر میں ایک فنانشل ٹرانزیکشن کر رہا ہوں میں آپس میں کوئی کر رہا ہوں اور اس کے اندر وہ تمام خواس جو کانٹرک کی ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جائیں اگر اس میں ایک offer ہو جائے ایک acceptance ہو جائے free consent ہو جائے اوپر consideration ہو جائے اس میں certainty آ جائے competency of parties آ جائے تو وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ سمپل اس کا مطلب ہے وہ جو کاغذ ہے جس پر یہ پہریر لکھی ہوئی ہے وہ کاغذ اس不 situations اس کے دوسریں کو کیوں увидеть تمام کی۔ اس کے دوسر کو ایک ان گھلت ہے جس پر یہ بتانیش quan ہے اس کی جوڑا اپ اور وہ آتیا ہے جانئے جس اگلی جہ dagger ہے وہ اللی اس میں بے ہوا ہے بھر نہیں سا جائے کہے آ irresponsible اور وہ اس کے بات پھر ہوتے ہیں اس شبắt ہو جائے خورج ہے اس آمن خقہ ہے اندر جو لکھا ہے اسے کانڈرائٹ کہہ رہے ہیں جس پر لکھا ہے اسے انسٹرومنٹ کہہ رہے ہیں دیفنیشن بتا رہے ہیں that document conferring legal rights and obligation is called انسٹرومنٹ کلیر جی آگے چلتے ہیں کانڈرائٹ جو نے اس پر تین کیفیات دو اس کے مقام ہیں ایک اس کی کیفیت ہے کانڈرائٹ کیا ہے دو اس کے مقام ہیں ایک اس کی کیفیت اس پر ایک کیفیت تاہیئے ہو جاتی ہے مقام جو ہیں اس کے کانڈرائٹ کے وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کا جو پیڈیسٹرن ہے یا تو یہ ویلڈ ہوگا یا یہ وائڈ ہوگا یہ مقامات ہے یہ کیا ہیں یہ ہم اپنا کانڈرائٹ دیکھ رہے ہیں مقامات ہے کانڈرائٹ کیا ہے اس کے مقام ایک ویلڈ مقام ہے ایک وائڈ مقام ہے بیچ میں ایک کیفیت آتی ہے ایک رالیٹری پیریٹ آتا ہے بیچ میں سرائے آتا ہے اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو مقامات ہے نا کانٹریک ہے پہلے اس کو دیکھ لیں کانٹریک میں اگر آفر ویلڈ ہو ایکسیپٹنس ویلڈ ہو کانسٹری ہو کانسٹری چلی ہو پارٹیز بنانے والی کامپیٹنٹ ہو اور باتیں ساری سرٹن ہو اوبجیکٹ اس کا لافل ہو تو وہ کانٹریک جو ہے پھر اس مقام پہ کھڑا ہے اسے ویلڈ کانٹریک ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ اس مقام پہ کھڑا ہے جس کو آپ کیا کہیں گے ویلڈ اس میں سے ایک چیز بلکل ختم ہو جائے بلکل ختم ہو جائے بلکل ایپسٹنٹ ہو جائے آفر نہ ہو ایکسیپٹنس نہ ہو جو لافل اوبجیکٹ اس کا نہ ہو تو پھر یہ کس مقام پہ کھڑا ہو جائے گا جا کے وائڈ کے درمیان میں کیفیت آئے گی جہاں پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے ویلڈ کی طرف لے کر جائیں یا اس کو وائڈ کی طرف لے کر جائیں وہ جو اس کی کیفیت ہے وہ جو اس کی سٹینس ہے وہ جو اس کی سٹیٹ ہے اسے کہتے ہیں وائڈ ایبیلیٹی آف کانٹریکٹ کیا کہتے ہیں اس کو جو وائڈ ایبیلیٹی آف کانٹریکٹ ہے فرس کر لیں کانسنٹ فری نہ رہے مس ریپیزمیلیشن کر دی جائے پارڈی کی طرف سے یعنی جو اس کا مطلب ہے آفر بھی ایفیکٹ ہو گئی جو آفر دیتی وہ تو نہ رہی ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور دکھایا کونے والا پلارٹ بیش دیا درمیان والا یہ تو کچھ اور بات ہو گئی نا اگر ایسا فراد ہے مس ریپیزمیلیشن ہے تو ہم کہتے ہیں اب جو کانٹریکٹ ہے نا بھائی اس میں ایک پارٹی اگریسر ہو گئی ہے ایک اگریوٹ ہو گئی ہے ایک ظالم ہو گئی ہے ایک مظلوم ہو گئی ہے ایک اینو سینٹ ہے اور ایک اگریسر ہے تو وائیڈ ایبیلیٹی کم ہوتی ہے جب ایک پارٹی چلا ہو وہ کوئی ایسی شرارت کر دے جس سے جو تہہ ہوا تھا وہ بیسے نہ رہے جیسا تہہ ہوا تھا تو ہم کہتے ہیں اس میں ایک پارٹی اگریسر ہے ایک پارٹی اگریوڈ ہے ایک پارٹی ظالم ہے ایک پارٹی انو سینٹ ہے تو وائیڈ ایبیلیٹی کی کیفیت ہے جو وائیڈ ایبیلیٹی کی کیفیت ہے اس میں انو سینٹ پارٹی جو ہے بہت سے دیکھیں اس میں جو انوسنٹ پارٹی ہے اس کو آپشنز دیے جاتے ہیں اس کو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہیسا کیا ہے اس شرط پہ کھیلوں گی میں اس کی افتیار کی بازی آگے یہ کہنے کا افتیار ہے نا یہ انوسنٹ کے باز ہے ظالم کے باز نہیں اگریسر کے باز نہیں اگریب کے باز ہے اب اس کی شرط پہ باز اید سید چاہے گی وہ چاہے گا تو آپ آگے چلیں گے وہ چاہے گا تو آپ رکیں گے یہ بات کسئی شرط پہ چلے گی اگریب کی شرط اگریب کی چلیں اینوسنٹ کیونکہ کیفیر ہے اس میں ہاں نا پوچنی آگے اور پوچنی کس سے اگریب سے پوچنی کس سے آپ سے tip سہاگر اگریب سے valid ایک مقام تھا void ایک مقام ہے voidable ای بلک کیفیر ہے اگر کیفیت میں چانس ہے چانس انوشنٹ پارٹی کے پاس ہے وہ کہے گا یس وہ کہے گا نو اگر اس نے کہا ہاں تو اس کا مذہب تمہارے سا چلنا چاہتا ہے تو دوبارہ وہ کیفیت سے نکل کے وائیڈی بیلیٹی سے آپ چلے گے ویلیٹ بھی جاتے ہیں اگر وہ کہ نا مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتے تو آپ وائیڈی بیلیٹی سے نکل کے وہ انوشنٹ پارٹی چلے گئی اس کی شرف پہ کھیلنا پڑے گا اس کی جیسے دل کرے ویسے کرے گا تو کیا ہو گیا ابھی ہم نے تین باتیں تھی کہ جو کانٹرائٹ ہے وہ تحریر اندر جو لکھی ہے جس پر لکھی وہ انسٹرومنٹ اور جو کانٹرائٹ ہے اس کے ایسے تین چیزیں ویلیٹ وائیڈ اور وائیڈی بل ویلیٹ اور وائیڈ مقامات ہیں اور کیفیت پیچھ میں وائیڈی بل ہے اور وائیڈی بل تب ہوتا ہے جب آپ نے ویلیٹ کے ساتھ شہرت کی ہے مس ریپرزینٹیشن کی ہے فراڈ کی ہے آپ اس کی ویلیٹ کی شرائط کے ساتھ کھیلے ہیں جو کھیلہ وہ ظالم ہے جس کے ساتھ کھیلہ گیا وہ مسلوم ہے مسلوم کے پاس آپشن ہے کیا آپشن ہے to say yes or no if he says yes continue with the contract if he says no contract would be hold and would be declared as what سمجھ آگیا ہی بات اچھا یہ کانٹرائٹ کی کیفیات اور مقامات سمجھنے کے بعد آپ کے جو چیز کھلنے چاہیے کہ اگر اس نے ییس کر دیا تو کیا ہو جائے گا کانٹریکٹ اگر اس نے نو کر دیا تو کیا ہو جائے گا کانٹریکٹ اچھا یہ جو سفر کر رہا نا انوسینٹ پارٹی اس کے دریکلی افیکٹ پڑے گئے اس تحریر پر بھی اور جس قاضوس پر لکھا ہوا ہے اس پر بھی یعنی وائیڈیبل ہونے کے اوپر انوسینٹ پارٹی کے پاس یہ جو آپشن ہے اس کے ہاں اور نہ کہنے سے فرق پڑے گا انسٹرومنٹ پر بھی اور کانٹریکٹ پر بھی کیا فرق پڑے گا یہ غور سے سننا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں کہ اس کے ہاں اور نہ کہنے پہ اس کیفیت سے باہر نکلنے پہ اثر پڑے گا انسٹرومنٹ پر بھی اور کانٹرائٹ پر بھی کیا پڑے گا غور سے دیکھے اور جو غلطی کی جو غلط فہمی کی اسے دروف کر کے انسٹرومنٹ کو کیا کر دیا جائے گا بولے کیا کر دیا جائے گا اگر وہ اس کے فیر سے نکلتے ہوئے یس کیا پڑے گا تو کانٹرائٹ ہو جائے گا جائے گا ویلیڈ کانٹرائٹ پر اثر پڑے گا کہ وہ پر فارم ہوگا سپیسیفک پر فارمس ہو جائے گی اس کی توڑ نپ جائے گی جیسے تیہ ہوگا بیسے ہوگا جیسے بات ہوئی تھی بیسے پر فارم ہوگا اور انسٹرومنٹ پر کیا افیکٹ پڑا انسٹرومنٹ ہو جائے گا ریکٹی فائی کلیر اور اگر وہ اس مقامات کے درمیان گری ہوئی کیفیت وائیڈی بلیٹی میں کہہ بیٹھا نو تو نو پر کانٹرائٹ ہو جائے گا کیا اور اس پہ ریمیڈی پہ کیا فرق پڑے گا ریلیف پہ رسیئن اور کانٹرائٹ ریمیڈی ہوگی اور انسٹرومنٹ پہ کیا ہوگا انسٹرومنٹ ہو جائے گا کینسل انسٹرومنٹ کیا ہو جائے گا کینسل بات سمجھ آگئی ہے اب سپیسیفک پر فارمس اور رسیئن اٹسلف کیا ہے بھائی بات یہ ہے جو بات تہہ ہوئی ویسے پر فارم ہو سپیسیفک پر فارمس ہے رسیئن آپ نے شاید بچپر میں کونہ کونہ کے لاؤ وہ کونہ کونہ بچے کھیجے درمیان میں کھڑے ہیں یہ جو چلے گے کیا ہے بچے کام اور کرتے ہیں اگر آپ بچے کے دھر کوئی مہمار آیا ہو اور وہ اسے کوئی کھلونا دے دے اور بات میں انتہاں جھل رہا ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہتا ہے میرا کھلونا exactly this is the remedy of recession رسیئن میں جو دیا لیا ہے واپس ہو جائے رسیئن ہوتا ہے rolling back the contract going back to the position where we have started from وہ کیا کہتے ہیں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم لو that is called the seal of contract وہ کیا ہے ایک اور پنجابی کی مثال بھی ہے میں دینا نہیں چاہتا یہ فورم نہیں ہے گدے سے متعلق ہے نا اگر آپ کو یاد آتی ہو نا وہ جہاں سے چلا ہوتا ہے وہ کچھ اسرا exactly that is decision that is decision کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے واپس تو رسیئن کی جو دو ریمیڈیز ہیں رسیئن کے اندر وہ کیا ہوتا ہے refund of money and restitution of property لیا لیا واپس ہو جائے گا میں نے تمہیں پیسے دیدے میں پیسے واپس کر دو تمہاری پرپرٹی میرے کبزے میں آپ میرے گھر سے لے جاؤ that is called رسیئن رسیئن is rolling back of the contract specific performance کیا ہے do whatever you have said to do do as you have agreed to do complete your offer complete your acceptance give me the consideration i will give you my part of consideration اگر آپ پر فارم کر جائیں تو performance اور roll back کر جائیں تو رسیئن اور رسیئن کا effect کیا ہوگا property restitute ہو جائے گی رقم refund ہو جائے گی باق ختم ہو جائے گی اجنبی ہو جائیں گے is it clear جی میں بیٹ کروں جلدی جلدی یہ چار امیڈیز جا رہی ہیں آپ کے سامنے سے ایک کاغس کا ٹکڑا جس پر جو تحلیل لکھی اسے کیا کہیں گے contract جس پر لکھی اسے کیا کہیں گے instrument کیونکہ instrument ہوتا ہی ہے legal rights and obligations جس سے کنفر ہو رہی ہوں یہ ہے جی contract کی جو تین دو تین چیزیں ہیں جس پہ آپ contract کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ contract ہوتے ہیں تو تین چیزیں آتی ہیں valid void اور دمیان میں کیفیت آتی ہے اسے کہتے ہیں valid ability valid مقام ہے valid کی شرائط ہیں offer acceptance free consent consideration competency of parties lawful object and so and so forth وہ سب چیزیں موجود ہیں تو contract اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ valid contract void ہی ہوتا ہے کہ وہ شرائط ممبل آپ ہو جائیں ساری خراب ہو جائیں کہیں پہ شرائط ہو جائیں پہ اس پہ representation ہو جائیں fraud ہو جائیں یا کہیں پہ offer defective ہو جائیں پوری تینہ جائیں تو contract void ability کی طرف چل جاتا ہے void کی طرف چل جاتا ہے وہ بھی کیا ہے مقام void ability درمیان کی کیفیت ہے جس میں ایک اگر اثر ہوتا ہے اگر 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 ریڈ ہوتا ہے دوبارہ کیا ہو جاتا ہے اگر وہ نو کرتے ہیں تو contract دوبارہ کیا ہو جاتا ہے اور اس valid اور void contract کے تائز کا نکل دے ہیں ریمیڈیز کی صلت میں valid contract ہو تو اس کا کیا ہونا ہے سپیسیفک بولیں valid contract ہو تو کیا ہو جائے گی سپیسیفک مقام اور valid contract کا instrument پہ کیا ایک فیکٹ ہوگا ریکٹی فائی ہو جائے گا void contract اس کا contract کی ریمیڈی پہ کیا فیکٹ آئے گا لیسیل اور اور instrument پہ کیا آئے گا that is it clear that is it clear that is it clear ynı Melayor ڈیسیفک amenities بہت ہیں اب الدول دکھنے اگر اسلام آجانos مو گرام اگر اگر بڑھ کر بڑھ کر نو موسیقی 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 اگر ہم اس کو بروڈلی کٹیگرائز کریں تو اس کے تین مین ایریاز ہیں ایک جو پروپرٹی سے ریلیٹڈ لاؤز ہیں دوسرے جو کانٹریک سے ریلیٹڈ لاؤز ہیں اور تیسرے جو تارس ریلیٹڈ لاؤز ہیں سیول انجریز وہ سائٹ پہ نہیں کر جائیں گی نیوسنس ہے ایڈ افرمیشن ہے وہ سائٹ پہ جائیں گی پھر کانٹریک ہے وہ جیسے بھی انہیں دیکھا کہ کانٹریک کیا ہے انسٹرومنٹ کیا ہے اس کے ایفیٹس کیا نکل رہے ہیں انسٹرومنٹ پہ کیا نکل رہے ہیں ریکٹیفیکیشن کی انسلیشن میں کیا سکوپ ہے سپیسیفک پرفارمنس اور اس لیے میں کیا سکوپ ہے اور پھر پروپرٹی کے رائٹس ایٹسلف پروپرٹی کے جو رائٹس ہیں یعنی کوئی شخص اونر ہے یا پوزیسر ہے یا ٹریس پاسر ہے وہ تین طرح کے رائٹس نکلتے ہیں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے آپ کون ہیں کنتہ ہے میں مالک ہوں دوسرے سے پوچھا آپ کون ہیں وہ کہتا ہے کابض ہوں تیسرے سے پوچھا آپ کون ہیں جو کہتا ہے میں خام کھا یہاں کہتا ہے تو وہ اڈریس پاسر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو خام کھا ہے اس کے کوئی رائٹس نہیں ہے law right نہیں دیرا law protect نہیں دیرا remedy نہیں دیرا کوئی آپ لیکن جو اونر ہے possessor ہے ان کے تو رائٹس ہیں پرپرٹی میں یا نہیں ہیں سو یہاں سے سپیسیفک رلیف ایک تیک نیا چپٹر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اونر ہو جب کوئی شخص پروپرٹی میں خوزیسر ہو تو وہاں سے ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے ابھی جو ہم نے کینسلیشن ریکٹیفیکیشن اور جو ہے سپیسیفک پرفورمنس اور جو رشیت دیکھا وہ سیبل پریکٹس کے ایک بہت جیسے ہم کیا کہتے ہیں کانٹرائٹ اسے پرائیویٹ لاؤ بھی کہا جاتا آپ کو اس بات کا معلوم ہوگا کہ کانٹرائٹ اسے پرائیویٹ لاؤ اس پارٹیز سیٹ اینڈ اگریڈ اپنے پارٹیز نے خود ہی بیٹھ کے اپنے آپ کو خود ہی لیگل رائٹس اور اوبلگیشن کے بندن میں خود باندھا فانہوں نے تو نہیں کہا نا جو آپ کو کہہ رہا تھا آپ بن جائے اس میں آپ نے خود کا یہ موٹ سیکل پیچھوں گا پیسے دے دینا پھوٹا نوٹے لگائے that is called private law تو وہ کانٹرائٹ تا جو لیم پہ اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں اب ہم پروپرٹی کو دیکھیں تو جو پروپرٹی اٹسیلف ہے اس کے اندر تین لوگ ہوتے ہیں اوہر پوزیسر ڈریس پاسر ڈریس پاسر میں نے آپ کو بتا دیا اسے ہم چھوڑے ہیں اوہر پوزیسر ہے ان کو بھی کچھ مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کورس میں بار بار آتے ہیں اپنے مسائل کو لیکھیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے اس صورتحال میں اگر ایک اونر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میلے پروپرٹی میں کوئی حصہ ہے اور اس کا حصہ کو دوسرا پارٹی بلکل لگیٹ کر دے یا اس کا انکار کر دے یا اس کو مانے نہ اس کو تو وہاں پہ ڈسپیوٹ پہل ہو جائے جیسے میں نے سبوں میں بتایا تھا right and wrong ایک شخص نے کہا there is a right is the property and the wrong lawful owner the other person says that you are not using and i don't accept it as an owner تو مسئلہ ہو گیا na dispute ہو گیا so property میں ownership کا dispute جو ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے ایک بہت اہم remedy ہے جو ہمارے احسارے میں موجود ہے جو invariably use ہوتی ہے جس کو آپ roles use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں استقرار حق بنو میں اندازی میں کہتے ہیں declaration of right کیا کہتے ہیں اسے so ownership جو ہے property میں اس سے جو اگر اس کے ساتھ کوئی wrong ہو جائے یعنی کہ denial ہو جائے ownership کا تو صورتحال میں آپ اعلان کرواتے ہیں اس کا کہ اعلان کیا جائے کہ میں مالک ہوں اور دوسرا اگریسر ہے اور میں غریب ہوں اور دوسرا جو ہے user پر ہے غاصب ہے اور میں حق دار یہ اعلان کس سے کرواتے ہیں آپ اور سے کرواتے ہیں اس اعلان کو کہتے ہیں استقرار حق استقرار حق استقرار حق اور انگیس میں آگ جاتے ہیں اس کو declaration of right so جو remedy اس کے اوپر available that is called declaration of right اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں جو common sense based ہیں ایک پہلے اپنا legal right بتاؤ دوسرا اس کی infringement بتاؤ پھر میرے پاس آنا میں تمہارا right declare کر دوں گی یہ کون کہہ رہی ہے لیکن بات نہیں ختم ہو رہی ہاں ایدھر تک بات نہیں ختم ہو رہی بات آگے چل رہی ہے میری بات بہت سے سنیں اگر ایک شخص کوٹ میں آ جائے جیج صاحب کے سامنے پیش ہو جائے اور جو میں آپ جملے کہنے لگا ہوں اسی طرح کہے بولیے گا نہیں اپنے ذہن میں جو آتا ہے میں اس کی افتاسی کروں گا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں جیج اس کے بارے میں کیا سوچے گا سوچیے گا declaration سمجھانے لگا ہوں آپ کو owner ہے مالک کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دوسرا اس کی بلکیت کا انتعار کر رہا ہے وہ کوٹ سے رجوع کر پیٹھا ہے کوٹ سے استقرار حق مانگ رہا ہے declaration مانگ رہا ہے اگر وہ صرف ہتنی بات کرے کہ جائج صاحب میرا حق کے جائج صاحب میرا حق کے جائج صاحب میرا اگلا سوال بتائیں رائٹ پہ جو ڈیکلیریشن کس پہ ملی ہے یہ میرا حق ہے چلو یہاں تک جو ڈیکلیریشن دے دی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بات نہیں بنے گی رونگ بھی ہونا چاہیے ساتھ رونگ کو یہ ریمیڈی ایڈریس ہی نہیں کرتی کیونکہ اس ریمیڈی کا نام کہہ رہا ہے ڈیکلیریشن آف بولیں کیا ہے نام اس کا یہ بہت سے سنیے گا ہم ایک طرف جا رہے ہیں ایک نامعلوم مذہب کی طرف جانے لگے اس نے کہا یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے میرا حق ہے مل گی ریمیڈی ڈیکلیریشن آف رائی لیکن اس نے رونگ تو اس نے بتایا نہیں اور رونگ کے بغیر میں کوڑ کا وجود نہیں کوڑ تو پہلے رونگ سنے گی تو مسئلہ تو آران اٹھارا کروڑ آجیں گے بسنا تو ہے سوچنے مر کی بات اٹھارا کروڑوں کی ریجسٹریاں سب آجیں گے تو کوڑ اٹھارا مکس کروڑوں کے مقدمے سنے گی پھر تو ڈیکلیریشن میں ابھی ایک چیز تک کوئی باقی ہے جو مدلے کو امبروز کرے گی وہ چیز باقی ہے میرے دوست وہ یہ ہے کہ اس ریمیڈی کے ساتھ قانون نے ایک شرط لگا دی اسے کہتے ہیں پروائزو کیا کہتے ہیں اس کو اس سیکشن میں پروائزو آتا ہے اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے وہ شرط یہ لگی ہے کہ کوئی کوڑ والو تمہارے پاس آئے اور کہے یہ میرا حق ہے اس کو ڈیکلیریشن نہ دینا جب تک کہ وہ اپنے رون کے بارے میں بھی کوئی ریمیڈی تم سے نہ مانگ لے کیا ہے پروائزو اس کی سیکشن 42 کی کہ لوگو اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور کہے یہ میرا حق ہے اس کو یہ حق نہ دینا جب تک کہ وہ تم سے اپنے جو رون ہوئے اس کی بھی ساتھ کوئی ریمیڈی نہ مانگ لے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ سوٹ فور ڈیکلیریشن لکھتے ہیں اس کے ساتھ لازمان لکھتے ہیں along with along with permanent injunction یا آپ cancellation مانگتے ہیں یا کوئی اور ریمیڈی مانگتے ہیں دیکلیریشن اکیلی چلتی ہی نہیں یہ وہ ہے جس کو محافظ چاہیے یہ وہ ریمیڈی ہے جس کو ساتھ کوئی چاہیے اور یہ بات کہاں لکھی ہے سیکشن 42 کی مین باڈی میں ہی لکھی اس کے ساتھ نیچے ایک شرط ریڈ ہوئی بھی ہے تو اسے کہتے ہیں proviso of section 42 being a student or being a spirit of any انتحان آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ test چھپیوی شرط پہ ہوگا آپ کا جس پہ نہیں ہوگا ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے وہ پوچھیں کہ what is the proviso which is involved in section 42 کیا ہے وہ شرط وہ شرط یہ ہے کہ حق صرف حق کے طور پر نہیں ملتا جب تک حق کے ساتھ ہونے والی خلاف وزی کا بھی کوئی مدعوہ نہ مانگی گیا جائے ریمیڈی نہ مانگی گیا جائے تو ڈیکلیریشن کے ساتھ اس لیے اس روم کے حال کے لیے آپ بہت ساری ساتھ پلس کرتے ہیں ڈیکلیریشن کے کبھی کسی نے جاری ڈاکیمنٹ بنا لیا ہو تو ساتھ کیا مانگتے ہیں کینسلیشن کسی نے غلط کام کرنے جا رہا اسو پروہیبٹ کرنے کے لیے کیا مانگتے ہیں انجنکشن اگر کسی نے ڈاکیمنٹ میں کوئی اور غلطی کر لیا ہے تو ریکٹیفیٹیشن مانگیں کینسلیشن مانگیں آپ کو پوزیشن نکال کے بار پھینک دیا ہے کچھ نہ کچھ مانگنا پڑتا ہے جب تک آپ ڈیکلیریشن کے ساتھ روم کا حال نہیں مانگے گئے تب تک آپ کو ڈیکلیریشن نہیں ملے گی یہ جو شرط ہے اسے کیا کہتے ہیں پروائیزو آف سیکشن سوڈیس میر ڈیکلیریشن آپ کو ساتھ کیا مانگنا ہے کوئی ایک ایسا ریلیز مانگنا ہے جو صرف رائیز کو اڈریس نہ کریں بلکہ کس کو ساتھ اڈریس کریں روم کو اسے کہتے ہیں پروائیزو پروائیزو کا مطلب ہے شرط اور یہ کس کی ہے آف سیکشن پورٹی تو جس اس کارڈ دیکلیریشن آف رائیز تو دیکلیریشن آف رائیز اسے حق دیکلیر کر دو جو روم ہے اسے دیکلیریشن کے ساتھ تو یار ریمیڈی سپلیمنٹ کرو ساتھ اس کے لگا کے فائل کرو اور ساتھ اس کو بھی اس تقرار دے دیں اسے اپنی تانگوں پر کھڑا کر دیں اسے ڈیکلیر کر دیں اس کا علاقہ تو اس کے ساتھ ایک اور شیڈ ہے اس کا دیکلیریشن کا یہ جو دیکلیریشن آف رائیٹ ہے یہ پروپرڈی کا بھی ہوتا ہے سٹیٹس کا بھی ہوتا ہے انسان اپنے بارے میں بھی کچھ مانگ سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارے منز میں سپیشل لاؤز بن گئے ہیں اس لیے بہت سارے دیکلیریشن کے جو حدود میں آتی تھی چیزیں وہ ان لاؤز میں چلیتی ہیں جیسے ایک ویسے سائیڈ ٹائم پر بتا رہا ہوں اس کے سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں جیسے 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 ایک ریمیڈی ہوتی ہے شاید ہی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی نکار ٹھیک ہے کہ نہیں ہوا وہ جو چیز ہے وہ فیمیلی لاؤ لے گئی ہے اس لیے سپیشل لاؤز میں بھیجی گا لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کہیں گلتی ہوگی یا نکار نامیں کہیں گلتی ہوگی ہے تو پھر آپ کہاں ریلیو کرنا پاڑا ہے ابھی بھی ایک سیبل بورڈ جائیں گے جاتا جو اس میں آپ نے جو انٹیس میں گلتیاں گلتیاں دیکھیں جائیں گے سو اب ریلیجیس میٹرز میں دیکلیریشن نہیں ملتی میر ڈیکلیریشن نہیں ملتی اور ملتی تو کس چیز کے ساتھ ملتی ہے پروائزو کے ساتھ جیسے کلیر جی ہم نے پہلے جو دیکھا وہ کانٹریکٹ اس میں سپیسیفیک پرفارمیس ریسیشن اور انسٹرومنٹ کے حوالے سے کینسلیشن اور ریکٹیفیکیشن اور پھر میں نے بتایا کہ سیبل جو پریکٹیس ہے وہ پروپرٹی کے اندر ہے کانٹریک کے اندر ہے توڑ کو ہم حضب کر رہے ہیں پروپرٹی سے ریلیٹی جو اونرشپ کے رائٹس ہیں جس وقت کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس پہ جو ریمیڈی فورا کھڑی ہو جاتی ہے اس ریمیڈی کا نام ہے ڈیکلیریشن آف رائٹ اور ڈیکلیریشن آف رائٹس وہ صحیح سلامت کوڑ سے ریلیف لے کے واپس آجاگی ہے is it clear yes so declaration is gone now we come to the most favorite most applicable remedy which is intunction which is جو injunct ہوتا نا injunct اس کا مطلب بھی ہوتا ہوتا injunctions of islam کیا کہتے دین کے قمال injunctions کا کیا مطلب ہے احتمال specific relief act دینے میں specific relief دینے کے لیے ایک بہت اہم remedy ہے کہ کوئی بندہ جب آتا ہے نا دنیا سالی نفی اسماع پہ ہے کس پہ ہے ظلمت کے ساتھ نور صبح کے ساتھ شان دن کے ساتھ رات خوشی کے ساتھ غم تو وہ جوڑوں میں بنی گئی یہ اکثر اوقات کولٹ پہ بنی ہوئی ہے سو اسی طرح سے ہاں اور نہ یہ 50-50 دیونے صرف تک کے ایڈ میں ہوتا ہے 50-50 ویسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی ہاں یا نہ یہ جو ہاں اور نہ ہے یہاں سے حکم نکلتے ہیں نہ سے منائی نکلتی ہے پروہیپشن نکلتی ہے اور ہاں سے مندیٹ نکلتا ہے حکم نکلتا ہے کہ کرو اسبات نکلتا ہے تو اس بات و نفی میں جو ایک آمات چلتے ہیں قانون میں جو ریمیڈی انجنشن کی وہ نفی اور اسبات پہ جب کوٹ کے پاس یہ حق آجائے گا تو ریمیڈی وسیع ہو جائیں گی بہت بہت بڑے بہت بڑے کینویس پہ 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 جائے گی چھوٹی سی تصویر ہوگی لیکن پروڈ 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 پہ بہت بہت یعنی جیسے جوائی دینے والے کو ڈاکٹر کو چار پان کولیاں لگ جاتی ہے اگر مکیل کو بھی کچھ نہ آتا ہو تو انجنشن لگا جاتا ہے کہتا یہ ہی تو چڑھ لگے گی کیوں لگاتا ہے کیونکہ بنیادی نیچر ہے نفی اس پاتھ پہ بنیادی نیچر ہان آگے بنیادی نیچر جو ہے احکامات پہ پوری احکامات کی ایک لڑی ہے جو ساری جل صاحب کے آب میں آجاتی اس طرح وہ کیا ہے اس کو کہتے یہ ہے قانون کے خلاف جارہ ہو تو پروہیبٹ کروانا ہو تو یہ کام آئے گی اور پھر اس کو قانون کے مطابق چلوانا ہو تو پھر یہ کام آئے گی سو انجنشن کیا ہے کوٹ آرڈر کوٹ آرڈر یہ چیز کے تو اور ناٹ ٹو ٹو اسے کہتے ہیں مینڈیڈری اسے کہتے ہیں پروہیبٹ کیا کہتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے ایک سوٹ جو تا بڑا لمبا ہوتا ہے یہ آگئی پھر ریٹن سٹیٹ آگئی پھر کہا تمہاری لڑائی جگڑے کے ایشوز کیا ہیں پھر ایویڈنس پھولی ایویڈنس کے اندر پھر شروع ہو گیا بیان آگیا وہ اس میں چیف ہو گیا اور پھر یہاں پروس ہو گیا اور پھر کہاں بہت سمیٹھو اور پھر اس کے بعد ججمنٹ آئی اور پھر اس کو فارمل فارملی دیتا دیا تو نگری کہہ دیا سو اب اتنا لمبا پروسس سال سال پہ پھلا پروسس تو اگر یہاں پہ جو انجنکشن جب دیگری کی صورت میں ملتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں ججمنٹ کی صورت لگوں سے ہم کیا کہتے ہیں لیکن کون دیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کون منتظر رہے کون انتظار کرے کہ یہ دس سال اب جج صاحب کہیں گے میرا مسئلہ تو آج پڑھا ہے نا پرابلم تو آج ہے نینہ آپ نے دس سال بعد ہے تو اس لیے ایک پرنسپل ہے ایک پرنسپل یاد رکھیں اگر ایک کوٹ کے پاس مکمل ریلیف دینے کا حق ہے تو اس کوٹ کے پاس متوادی طور پر چھوٹا ریلیف دینے کا حق بھی ہے اور پھر اس کے اوپر چیری ہمارا سی پی سی ہے اس نے آرڈر تھرٹی نائن انٹروڈیوز کروا کے وہاں پہ انٹیرم کو بہت زبردست پروسیجرل ہینڈل کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ملے دس سال بعد جب تمہیں فرمائنسی دیں گے لیکن انٹیرم آج ہی دی دی ہے آؤ ہمارے پاس تو یہاں پہ جو تیرم انٹر ہیں وہ کب مل جانی ہے جیسے ہم تیمپرری انٹر بھی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کوئی شروع میں مل جاتی ہے اب شروع میں کیسے مل جائے بات ابھی سنی نہیں ریٹن سیٹمیٹ آئی نہیں ایشو فریم ہوئے نہیں ایویڈنس کھولی نہیں چیف ہوا نہیں جنٹمنٹ آئی نہیں آج کیسے دے تو قانون نے اس کے اوپر تین اصول مرتب کر گئی انہوں نے کہا آؤ میرے پاس اور تین باتیں کرو میرے ساتھ ایک بات جو میرا کیس ہے وہ پتھر پہ لگیر ہے سامنے لکھا ہے صرف کاغذ دیکھیں میری بات سنیں ریکارڈ اپنی طرف چیخ چیخ کر آپ کو پکارے گا کہ میرا حق جو ہے وہ دوسرے پہ فائل ہے سپیریر اسے کہتے ہیں پریمی فشی آرگیویبل کیس جو آپ جو اپنے کاغذ ساتھ لگاتے ہیں وہ جو پروڈیوس ریکارڈ کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ڈاکیمنٹ ساتھ لگا سکھ ہیں جو خود بکارے ہیں جیس کو کہ جناب میرے کاغذ آپ دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو میرے کاغذ اس طرح کے ہیں جو آپ کو یہ یقین نہیں تو کاغذ کم یقین کی طرف لے جائیں گے کہ یہ حق میرا ہے میرا اسے کہتے ہیں پہلی condition of temporary injunction اس کا بنام کیا ہے پرائی فش آئی augur case دوسری بات آپ نے کہ حق بڑا میرا لیکن یہ 10,000 روپی دی روپی کام ہو لیکن جا حق رہ گیا انجن انہیں گئے اور پیسو میں قیمت لگ والی اپنے جائیں سب لکھ روپی یا مل لیا بات پیسو بھی کر دی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو لاؤس جیچ کو بتایا نا وہ ریپی 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 نیچر میں ہے جیچ کو انجن شن پہ چلنے کی ضرورت نہیں سپیسی پیسی ریلیو گرانٹ کرنے کی حاجت نہیں what you are asking پیسو 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 جاتی ہے اموشن میں اموشن ہیٹ ہو جاؤں گا میری عزت چلی جائے گی سات بیٹھ جائے گی کاروبار کو لکسان ہو جائے گا گھر کی پیسی اٹ سٹی ہو جائے گی مجھے گھر سے نہ نکال لیں چار در دیواری کے تقدس کا فیاض رکھے جیس ہی گفتگو ہے یہ گفتگو پیسوں کی نہیں ہے اموشن کی اور اموشن پیسوں میں گھنے نہیں جاتے ان کو جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ریپیرے بل نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ریپیرے بل تو اگر تم نے ریکارڈ دیا پرائیم ایک کیس پرنٹ کر دیا سات ایموشن ایسی گپتہ سنا دی تو جج آٹومیٹکل ہی سمجھ جائے گا کہ دو چیزیں پریزن ہو گئی ہیں آج پہلے دن جب یہ آیا میرے پاس مقدمہ لے کے ایک تو قائص ایسا ہے کہ آرگیمنٹ اس میں ہے مدلل ہے دلائل سے بڑا ہوا ہے ریپارڈ اس کا ساتھ دے رہا ہے تیسری چیز ہے اسے کہتے ہے بیلنس آف انکرونی کیا کہتے اسے یہ کیا ہوتا ہے سیسا دیکھا بچے دیکھے ہیں پارک میں سیسا دیکھا بچے اوپر نیچے جارے ہوتے ہیں بیلنس آف انکرونی 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 کوڑ کے سامنے دونوں پارٹی سیسے پہ بیٹھے ہوئی ہیں کوڑ نے ریکارڈ دیکھ لیا اس کی ریپیر ملٹی کے اوپر بپتہ سن لی ہے اور اس کے اوپر کوڑ یہ دیکھتی ہے کہ اگر میں نے اس کو ریلیف نہ دیا اس پارٹی پر جب اس تیجے پہنچ جائے دونوں کا توازل کیا جائے دونوں کو عدل کے پڑھ رہے رکھا جائے تو شکایت شکوہ زیادتی اگریشن اس طرف ہے اگریف اس طرف ہے ظالم اس طرف ہے مظلوم اس طرف ہے اس طرف جو ہم اکثر اس کو سٹے کہتے ہیں جنہوں میں فرق ہے ویسے پائی دی سٹے سمتھن ایلس انجن سمتھن ایلس 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 مقدمہ چلتا آپ سیو ہو گئے ریکارڈ کی روشنی میں اس کے بعد مقدمہ چلے گا مقدمہ چلے کے بعد جب آخری دن آپ جھوٹے ثابت ہوئے تو انجن بھی خالد ہو جائے تیمپری بھی مجھے اکسٹینٹ ہو رہی کی وہ بھی گئی ساتھ اور اگر سارا کیس ہونے کے بعد سچے ثابت ہوگئے تو وہ ٹیمپری انجن کنورٹ کر جائے گی ٹیمپری نہیں رہے گی وہ آردی جو چیز دی وہ عمر جائے جائے گی وہ ٹیمپری انجن جو ہے پرمانیٹ ہو جائے گی اور پرمانیٹ انجن کی ریمیڈی آپ کو میری جائے گی جائے آردی 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 آردی